موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد افسر خان حسامی نیوز میں آپ کا خیر مددم کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ خاص خبر سردباد کے علاقے بانونگر میں آج 17 اگسٹ 2019 کو ایک سکول کی امارت کا افتتاد وزیر داخلہ جناب محمد محمود علی صاحب کے ہاتھوں عمل میں آیا ہے سکول کی یہ نئی امارت میں کرمہ گڑا کا انگلیش اور اردو میڈیم گورنمنٹ سکول کام کرے گا وزیر داخلہ نے اس نئی امارت سے اسکول کا گراؤنڈ فور مکمل کر لیا گیا ہے اس اپر پرائیمیری سکول میں کھیلنے کیلئے پلے گراؤنڈ بھی موجود ہے اس سکول کی افتتائی تقریب میں جناب احمد پاشا خادری صاحب امیلے یا خودپورا جناب امین الحسن جعفری امیل سی جناب ریاض الحسن آفندی امیل سی جناب بابا سیف الدین ڈپٹی میت جی ایچ ایم سی جناب سحیل خادری پتھرگٹی کا آپریٹر ڈاکٹر سمینہ بیگم کرمہ گڑا کا آپریٹر نے مہمان خصوصی کی طور پر شرکت کی ہے اس مسارت کے موقع پر سکول انتظامیہ طلبہ و آساتیزین کے علاوہ تاثیر متعداد میں آوام موجود تھی میں محمد حارون حسامی نیوز موسیقی ایک اسکول کا افتدا کیا گیا جو نئی بیلنگ بنائی گئی ہے جس کے لیے تین ہزار چھ سو کا زمین اور پانچ کورڑ روپے میں نے اپنے ایمیل سی فنڈ سے دیا ہوں آج اس تقریب میں یہاں کے مقامی ایمیل احمد پاشا خادری صاحب ایمیل ایمیل سی جعفری صاحب سامہ سندر صاحب جو ہمارے انچاز ہیں بچوں کو سب سے اہم چیز تعلیم ہے اور تعلیم کے لیے خاص طور سے ہمارے آنبل سی ایم صاحب نے تیلنگانہ بننے کے بعد بہت خاص توجہ دی ہے آج ہماری تیلنگانہ اسٹیٹ میں تقریباً نو سہ سے زیادہ رزنسل سکول چل رہے ہیں اور مائنائٹس کے لیے بھی دو سو چار رزنسل سکول خائم کیا گئے ہیں جس میں پچپن ہزار سے زیادہ مسلم لڑکیاں اور لڑکیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اسی طرح تیارس کے خائدین کو بھی سی ایم صاحب نے انسیکشن دی تھی کہ آپ کا جو بجٹ ہے وہ ہاسپنلز پر اور اسکولز پر زیادہ زیادہ خرچہ کیجئے اس لیے میں نے اپنے بجٹ سے پانچ کارڈ روپے اسکول کے لیے سانکشن کیا دھائی کارڈ روپے میں ایک فلور بن چکا ہے جس کا چودہ ہزار اسکوائر فیٹ بلٹ اپ بھی دیا ہے آنے والے ٹیم پر اور ایک فلور بنے گا اس کے لیے میں میں نے بجٹ آلڈی سانکشن کر چکا ہوں انشاءاللہ پانچ کارڈ میں بہت اچھی بلٹنگ بنے گی اگر ضرورت پڑھنے پر اور ایک فلور بھی بنا جائے گا جونئر کالیج کے لیے تعلیم کے لیے ہمارے آنے والے ٹیم صاحب کی خاص توجہوں کی وجہ سے ہر کانسنسی میں کئی مدر سے تعمیر ہو رہے ہیں مگر اولڈ شٹی کے اندر جہاں بڑا تک پاپلیشن مسلم بھائیوں کا بھی ہے ہندو بھائیوں کا بھی ہے یہاں پر بھی بہت اسکول کی ضرورت تھی یہ محسوس کرتے ہوئے چونکہ یہاں سے بلکل کرمہ گڑا اسکول جو بلکل کرائے کی بیڈنگ میں تھا جو بہت ہی بوسیدہ ہو چکی تھی اور اس میں بچے جب بارش ہوتی تو پورا پانی اندر اتر جاتا تھا آج اس تقریب میں وہ اسکول کو یہاں شفٹ کیا گیا ہے انشاءاللہ یہ پرائمر اسکول جا کر کچھ سالوں میں ہائی اسکول بن جائے گا اور انٹر میڈر تک یہ اسکول کام کرے گا اس اسکول کو لیے خاص طرح سے ہماری ڈیو میڈم کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ہم ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے لوگوں کا انہوں نے بڑا تاؤن کیا ہے اس اسکول کو انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے چلائیں گے میں اس مہلے کے اطراف کے لوگوں کا چونکہ یہاں اتنی آبادی تک آبادی ہے کہیں یہ سو پچاس گر زمین میں ملنا مشکل ہے اور تین ادار چھت سو گر زمین پر یہ اسکول بنایا گیا ہے اس کے لیے میں گراونڈ ہے بچوں کو کلنے کے لیے اچھے سہولت ہے یہ اسکول انگلیش میڈیم اور کچھ اردو میڈیم بھی کام کرے گا کیونکہ بچے کچھ اردو میڈیم بھی پڑھ رہے ہیں اس میں جو اس پیل میں شپٹ کیا گیا ہے اور میری تمام میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو اس زبان میں ہمیں ایمپلائیمنٹ ملتا ہے وہ زمان پر خاص توجہ دیجائے انگلیش میڈیم میں تعلیم حاصل کیجے اس کے بعد جو ہماری فس لائنگویس تلگو بھی پڑھیا اور اس کے ساتھ اردو کو بھی خائم کی جائے کیونکہ ہمارے ہانیبل سی ایم صاحب نے جتنے رزیدنش سکول ہے وہاں پر بازارتہ جو مسلم بچے پڑھتے ہیں ان کو اردو میڈیم کا بھی اردو مطلب کے ایک کلاس سبجٹ رکھا گیا اور بازارتہ وہاں پر رکھ کر عربی اور اردو پڑھائی جا رہی ہے تو انشاءاللہ یہ بچوں کا مستقبل اگر صدرنا ہے تو صرف تعلیم سے صدرتا ہے اور خاص طور سے مینایٹی بہت زیادہ بیک ورڈ ہے ایجوکیشن محسنی مابادی یہاں پر جس طرح پرانے شہر میں پرانے شہر میں بہت تعلیم کی کمی ہے میں تمام میرے بچوں سے اور ان کے پیرنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیجئے حکومت ہمیجہ آپ کی سپورٹ کے لیے تیار ہے اور خاص طور سے یہ جو اسکول ہے یہاں جو بنا ہے بانو نگر کے اندر یا خود سنتوش نگر اسکول میں کافی اچھی گنجائش ہے اپنے بچوں کو یہاں داخلہ دلوائیے فری انشاءاللہ انہیں تعلیم دی جا رہی ہے اسی طرح فری کتابیں دی جائے گی یہاں پر دو پیر کا لنچ دیا جاتا ہے ان بچوں کی اچھی دیکھ بال ہوگی میں محکومت تعلیمات کے عددداروں سے اوزاری کرتا ہوں کہ اسکول پر خاص توجہ دیتے ہوئے اسکول کو آگے بڑھائیں میں یہاں کے آئے جو ہیڈ ماسٹر ہیں اور تیچروں کو دل کی گارہوں سے مبارک بات دیتے ہیں اسی طرح ان ماسو بچوں کو اگر اچھی تعلیم دی جائے تو کہلے دیش کا مستقی بہت بن سکتے ہیں مستقی زہوشن کر سکتے ہیں اسی طرح اپنے خاندان کی کفالت کر سکتے ہیں سارے ہندوستان میں واہر لیڈر کیسی آر صاحب ہیں جو سلنگانے کے عوام کو حق دلانے کے لیے انہوں نے سلنگانہ راشتر سمیتی پارٹی خائم کی کیونکہ اس سلنگانے کو 1956 میں آندرہ پہ ملا گیا تھا آندرہ میں ملانے کے بعد ہمارا پورا بجٹ آندرہ پہ خرصہ کیا گیا تھا سلنگانے کے عوام کے ساتھ کوئی خصم کا حصاب نہیں ہوتا آپ نے کہا کہ دو سال میں کئی بھر بھی نہیں ہے پینس سکھ سال ہمارے پاس یہ آندرہ والے حکومت کرتے رہے یا جو بھی کہانگرے در پیلگوپیشن کی حکومت رہی میں پوری پینس سکھ سال میں کہ پارہ ریزنل شیسکوڈ تھے اس سے ایک ہزہ نو سو پجاند بچے پہاہ شکھتے تھے اور ہمارے سی ایم سعب نے تیر سال میں دو سو چار ریزنل شیسکوڈ کھول کر پچپنیزار سے زیادہ آٹھ مسلم لڑکیاں لڑکیاں ان ریزنل شیسکوڈ میں تعلیم حافظ تھے صرف انہوں نے مطلقہوں کے لئے نہیں سی سی ٹیvine کی کے لئے بھی ریزنل شیسکوڈے اور وہ ریزنسلی سکول اتنے میری سکول ہیں ناسا جو امریکہ کے ادر بہت بڑا ریسرس انٹر ہے مہا پر یہ بچے ریزنسلی سکول کے بچے جا کر وہاں پاٹسپیٹ کرتے ہوئے وہاں سے آوارڈ حاصل کر کر لائے تو یہ ہمارے بچوں کے خصوصیت ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دنیا میں کچھنے لوگ بھی بڑے انسان بنے ہمارے بچے بڑی انسان ہمارے کلام چاہت کیے جو ہمارے پریزنٹ آف ایڈیا سے غریب درائے کے ہی بچے ترکاری سکول کو بچے پردن ہوئے جو نیسلسلسان میں یا دنیا میں بڑا مخام آگئے ہیں یہ بچوں کا گزر ضرور بہت اچھا ہوگا کیا کہ پرارے شہر میں کافی کم ہے مدر سے حکومت کی طرح سے بھی سابقہ میں کبھی توجہ نہیں میں جب پوائنٹس میں آلے کے بعد میرا بھی بہت بڑا نظرہ ہی تھا کہ سارے خوف کے ساتھ مسلمان بھی ترخی کریں وہ بھی اپنے پاؤں پہ ٹھائٹ سکیں جس طرح ہمارے سی امزہ پہتے ہیں کہ دوسری خوفوں کا طرح مسلمان بھی ہر کامپوٹیشن میں ملازمت میں حاصل کریں ہر شعبیات میں ترخی کریں اس لیے میں نے ہماری نیویلی ڈپارٹمنٹ سے یہ جگہ جو ہے تقریباً تین ہزار چیزوں کا زمین بڑی کوششوں سے حاصل کیا اس کے بعد میرے پڑھ سے پانچ کروڑ پہ سائن سن کیا آج ہی سے پھلور پر تقریباً چودہ آزار اسکار پٹ جنہوں پھلور پچکا ہے اور فسور انشاءالہ وہ بھی چودہ آزار اسکار پٹ کا آئی رہا بنے گا جس میں آج یقیدن یہ پرائیبری اسکول دکھرا ہے مرن انشاءاللہ یہ اسکول ہائی اسکول تک جائے گا اور ضرورت پڑھنے پر اور یہ سلورت آلتے ہیں کہ ایک ترپیٹ کی جس طرح ہماری کارپوٹر میڈم نے کہا کہ اکالیس کی ضرورت ہے اس کی بھی تکمیل کی جائے یہی کہنا چاہتا ہوں ہندوستان میں کوئی لیدہ رہے تو خیسیہ صاحب ہے ہندوستان میں کوئی پارٹی ہے تو ٹی آرس پارٹی ہے جو صبح لوگوں کا ایک ساپ جانتے ہیں درانے زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ نظام ہندو اور مسلمان کو دعا کی طرح دیکھا کرتے ہیں اسی طرح ہمارے سی امزام ایک بہت بہت بڑی رسال ہے کہ ساڑھے لوگوں کو ایک مطاوات کے نظر سے دیکھتے ہیں عزب کی طرف کی گبار میں امڑے کی کرمت رہتے ہیں ادرمانوں کو سامر خیمہ کبھی ایزت نہیں ملی عوضے بھی کھیے گئے تو معمولی معمولی اگر کسی مسلم وزیر بہا جاتا تو صرف مائناٹی دپارٹمنٹ کا حضی رہا تھا سی ایم سابلے کہتے ہیں آپ اردو میڈیم کرتے ہیں شناب محمود علی صاحب ایزت ماب وزیر داخلہ دیاسر سے چلیں گانا جناب امین رولسن جعفری صاحب ایمین سی ایڈیا کارپورٹر ڈاکٹر سنینہ بیگم صاحبہ سویل حاضری صاحب کارپورٹر میڈم ڈیو میڈم ڈیفٹی ڈیو ایمارو ڈیفٹی ایمارو سائیس پہ پیٹھے ہمارے ڈیفٹی میر ہندر آباد مینس نے ایمین سی فنڈ سے یہ اس کو کی تعمیر کروا چکے میں سمجھتا ہوں اس کا جب فارم ویشن رکھا تھا وہ ٹیفٹی سی ایم تھے اب جب اس تعدہ کرنے آئے تو ہم میریسٹر ہے میں سمجھتا ہوں اور ایک ویڈنگ کے لیے یہ ایسٹی آئیں کے دور اور آلہ خود پہ ہو کے آن گیا اردو مدار بہت بھی قسمہ پورٹی کے عالم میں ہے اس کے لیے مدرسوں کی امارتیں جہاں پر بھی ہے انتہائی پہنسیدہ ہے اور بہت اچھا اردام ہے کہ اپنے فنڈ سے یہ اسکول کی ایک کالیشان بیڈنگ تعمیر کرے میں اس کے لیے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں توفہ کرتا ہوں کہ اسی نویت سے اور بھی مقامات پر آپ جہاں بھی محسوس کرتے ہیں ماہ پر ایسی طرح تعلیمی عمارتوں کو تعمیر کرے تو بہتر ہوگا ہماری دیاست میں تعلیمی میدان میں اگر پورے ملک میں سچر کمیٹی کی ریپورٹ میں آنڈرہ پردیش پر کا ذکر کیا گیا کہ آنڈرہ پردیش کو اس نے گولڈن زون خرار دیا اور یہ لکھا کہ یہاں کی اقلیتوں میں میناٹی میں خودشن مسلمانوں میں تعلیمی روجان دوسرے ریاستوں سے زیادہ پڑکے ہیں ویسے ہندوستان بھر میں کرلا نمبر ون ہے جہاں پر تعلیمی میار اور تعلیمی ذوق زیادہ ہے لیکن ہیدرہ بات کو گولڈن زون خرار دیا گیا اور اس میں ذکر کیا گیا کہ ونیس سو چوریسی سے ملیس ستیاد مسلمین کے تعمیری تعلیمی عمارتوں کو آغاز اس کا خیام سالہ رمیلت کی دورندش قیادت کی ویسے آج گلی گلی میں میڈیکل انگینئر کارش خائم ہوتے گئے اور تعلیمی چور میں ہمارے لوگوں میں اضافہ ہوا حبیبی ملت اکبر 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 اپنے بچے کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کا فیصلہ کر لے اور یہ یقین ذہن نشیل کر لے کہ بغیر تعلیم کے ہمارے بچوں کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا تعلیم کے بغیر ہمارے بچے ترقی نہیں کر سکتے آگے نہیں بڑھ سکتے جہالت کے غلط راستوں کہ غریب سے غریب ماباپ یہ تیہ کر لیے کہ ہم بغیر تعلیم کے جو مصیبت اٹھائے ہیں اپنی اولاد کو اٹھانے نہیں دیں گے ایسے ماباپ خون و پسینے کی کمائی سے اپنے بچوں کو تعلیم جلا رہے تو ایسے ماباپ کو میں سلام کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں یہ تھوڑی سی تکلی زندگی میں اگر کبھی ہے آپ کو تعلیم میدان میں میدان میں آپ ملی گی آٹھ بس بار آپ پندرہ سال تک آپ کو تعلیم میدان میں محنت کرنی پڑ گی اس کے بعد اس کا پھل تھا کے رہن گے اور مسئبتیں آپ سے دور ہوگی آپ کو سکون و راحت و خوش حالی ملے تعلیم بہت ضروری ہے تیہ کر لینا مستقل طور پر عظم کر لینا کہ ہم یہ منزل کو پہنچیں گے یہ ہماری منزل ہے ہم ڈاکٹر بنے انجینئر بنے ایم بی اے کرے ایم تی اے کرے یا الان بی کرے کچھ بھی کرے پیٹ لیے گزیوں میں نکل گئے لوگوں کے کھڑیوں کے آئینے پھوڑنے کے لیے پھوڑ بال آیا تو اس کے پچھے چلے گئے تھوڑے دن اس میں تھوڑے دن اس میں تعلیمی میدان میں یہ نہیں چلے گا ایک سبجیکٹ کو آپ پکڑ لیجئے اس نہیں رہی ثابت خدم رہی عظم کے ساتھ کریے بھوڑے لوگ بولتے تھے تھوڑے دن اس میں تھوڑے دن اس میں تو بھوڑے لوگ کا مہاوی راہ حیدر آباد میں کسی میں بھی نئی پورے سب میں عدور رہی ویسی نوبت نہیں آنا ایک تعلیم میں آپ اپنے لیے ایک راہ کو متعین کر لیں منزل کو پہنچیں گے وہی پہنچتے منزل جس کے پاس عظم عظم اگر عظم ہوگا تو آپ کامیابی کی منزلیوں کو کامیابی کی میراج پہ پہنچ سکتے ہیں میں تمام والدین سے سرپرسوں سے ترخواست کروں گا اپنے اولاد کو دیور تعلیم چہار آستہ کریے یہی اولاد مستقبل میں آپ کا سہارہ بنیں یہی اولاد آپ کا نام روشن کریں گے بچوں کو تعلیم دلائیے تعلیم بہت ضروری ہے اور ہماری ریاستی حکومت ریسیڈنشل اسکول کھوڑ کے یہ تابع کر دیا کہ چلنگانے کے اندر غریب لوگوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے جو ریسیڈنشل اسکول چلنگانہ حکومت نے خائم کیا نقیب ملت اصول ایسی صاحب نے بھی اگر معاشی اچھ اچھ سب سے زیادہ پس ماندہ ہم چیف نیسر صاحب ایک ایسا تاریخی کارنامہ کرے کہ ہندوستان کی کسی ریاست میں ایسا اسکول آپ کو نظر نہیں آئے گا بچے کو لے آکر چھوڑ دینا بچیوں کو داخلہ دلانا اس کے بعد آپ کو ایک پیسے حکومت کر رہی ہے اور جیسے یہ قائم ہوا آج ستر ہزار لڑکے لڑکیاں اس اسکول سے تعلیم حاصل کر رہی جو دلانگرہ حکومت نے قائم کیا اس کے لئے بھی میں محمد عیسی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ تعلیم کے لئے اتنا بڑا کارنامہ آج ہندوستان کے کسی شہر میں کو نظر نہیں آتا آج ملی ستیاز مطمئن وقت مسائل کو حل کروا رہی ہے حکومت ہماری بات پر جو واجبی بات ہوتی ہے اس کو تسکریم کرتی ہے اس کام خیر مقدم کرتی بات 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 شہنیشید کا تشریف فرمائے جلسے کے مہتر مہتر سنیئر پولیٹیشن اور عوام اور خوف کی اپنے وقت کو لگانے والے مقامی ملے ماشا خادری صاحب اور تاریخ تلنگانہ سے بڑے اور خدرو ان کے سائے میں چلتے ہوئے آئے تلنگانہ مسلمان عوام تلنگانہ تلنگانہ دورمینٹ میں اپنی تلنگانہ دوارمینٹ میں تلنگانہ تلنگانہ دے گی پوری جنگی کو مخت کرنے والے شخص پڑے اور بجروں شخص والی سپس شخص ہمارے تلنگانہ اکوپت کے موپنیچر نوپر میمود علی صاحب اور MNC جاپر سے ہمارے MNC تلنگانہ موپنیچر کو اور موپنیچر کو اور شاہیشن پر تشکر فرمائے اعلیٰ احمد اداروں کو اور میرے سلام پہتے تیارے بچوں کو الحمدللہ گورنمنٹ وائز پرائیمری سکول کا آغاز یہاں پر کیا گیا پورا محمد علی صاحب کے فنڈ سے MNC فنڈ سے پرسنل فنڈ سے یہاں پر کی فنڈ سے یہاں پر کی پتا کی گیا الحمدللہ آج کیونکہ آج سے میں سمسکتا ہوں دو سال یا دیڑے سال پہلے میں خود پرسنلی میرے پیرنڈیویجن کے لیے صاحب کے پاس جا کے سمرے جہور میرے پرسنل ڈیویجن میں پرسنل فنڈ کے لیے پوچھا انہوں نے کہا کہ فسی بابا مائی جو ہے پورا جو فنڈ سے ایک اول سٹی میں وہاں پر ایک اول سٹی نہیں پاؤنڈر سٹی میں پاؤنڈر سٹی میں یہاں پر گورنمنٹ سکول کے لیے پرسنل وہاں پر فنڈ پورے وہاں پر لگا رہا ہوں اور دیل اوپ کر رہا ہوں اردو میڈیم سکول ہے کیونکہ متحدہ آندر پردیش میں اردو زباد کو بہت ہی نگلینسی کی گئی نہ دیکھ نہ دیکھ کی گئی وہاں سے بہت ہی مہم سکول کی حالت بہت ثراب ہے پورا میرا پنڈ وہاں پر لگا رہا ہوں تہتے کہا تو الحمدللہ آج یہاں پر آنے کے پاس دیکھنے کے بہت 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 خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آج جو ساتھی ساتھ میں کارپٹر میڈم کو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بہت بری حالت تھی سکول کی بلڈنگ میں کب کچھ دیوال کی تھی کب کچھ دے سے کیا ہوتا حالت بہت بری تھی مگر صاحب کے فنڈ سے الحمدللہ بہترین بہترین عمارت خائم ہو گئی آنے والے تاریخ میں الحمدللہ حکومت کو اور صاحب کو کا ضرور امشاء اللہ کیسی آر صاحب کو محمد علی صاحب کو ضرور بچے دعا دیں کہ آپ ان کے پھر دعا دیں کہ کہا تو الحمدللہ آج متحدہ آندر پدیش میں متحدہ آندر پدیش مردو زبان کے ساتھ بلکسوز پاؤنڈر سٹی یہاں سٹی کے بول سٹی کے پاس یہاں پر جو نگلیجنسی تھی آج جو نگلیجنسی دور ہو گئی آج تلنگانہ آنے کے بعد الحمدلللہ مسلمان مسلم میں آٹیز کے لئے